بخاری شریف میں کتاب سلات تراویح اس میں فتح الباری شر بخاری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی جو کتاب سلات تراویح کا انوان ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالتَّرَاوِيح جَمْعُ تَرْوِيحَ کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے اور ترویحہ جو ہے وہ ایک بار کی راحت کو کہتے ہیں ایک بار کا آرام سمیت السلات فی الجماعت فی لیالی رمضان التراویح رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کو تراویح کہا جاتا ہے کیوں؟ لِعَنَّهُمْ اَوَّلَ مَجْتَمَعُ عَلَيْهَا كَارُ يَسْتَرِحُونَ بَيْنَكُلِّ تَسْلِيمَةً کہ جب سب سے پہلے جمع ہوئے صحابہ اس پر تو ہر دو سلاموں کے درمیان وہ راحت حاصل کرتے تھے تسلیم دو رکعتیں ہیں تسلیمہ تین چار ہیں تو چار کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہ راحت دیتے تھے اچھا جی تو اس بنیاد پر یہ نام پڑ گیا قیام رمضان کا اور یہ دو چار صدیوں پہلے نہیں پڑا بلکہ یعنی صحیح بخاری لکھے جانے سے پہلے یہ اسلامی دنیا میں اس نماز کا یہ نام متعرف ہو چکا تھا جو کہ امام بخاری کسی بھی کتاب کا نام رکھتے وقت اس چیز کو پیش نظر رکھتے تھے کہ لوگوں کی عرف میں وہ نام سمجھا جائے تو اس سے پتا چلا کہ یہ معروف تھا اس وقت اور پھر صرف بابی تراوی کا نہیں کتاب ہے تراوی کی اتنا بڑا اہم کام ہے اسلام میں یعنی غامدی جیسے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ امام بخاری جو پورا دین پیش کر رہے ہیں وہ تو اگر ایک حدیث بھی کسی موضوع پر لاتے ہیں تو اس کی بڑی ویلیو ہے تو جن موضوعات کو کتابوں کا موضوع بنایا امام بخاری نے کہ جس پر بخاری کی کتابیں کتاب السلاة ہے کتاب الزکاة ہے کتاب العلم ہے تو وہ مین اسلام کے جو موضوعات ہیں وہ چنے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو مین موضوعات ہیں ان میں ایک بڑا موضوع ہے کتاب سلاة التراویح تو لہذا امام بخاری کا قد دیکھو اور غمدی جیسے بونے بونے لوگ دیکھو جو کہ یہ کوئی ہے ہی نہیں نماز علیدہ یہ ہے ہی تحجد تحجد کی نماز ہے کوئی نئی نماز نہیں ہے امام بخاری تحجد علیدہ بتا رہے ہیں تراویح علیدہ بتا رہے ہیں اور کہاں ان کا قد اور کہاں یہ غمدی ٹولہ یعنی ان کی چے نسبت خاک راب عالم پاک امام بخاری جیسے جو اہمت المسلمین ہیں ان کے ساتھ ان دین دشمنوں کا کیا تقابل ہو سکتا تو بہرحال یہاں پر پہلی بات سامین تک میں یہ پہنچا رہا ہوں تراویح کی عنوان پہ کہ جو ینگ جنریشن کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے وہ یہ بات کرتا تھا تو اس کو پذیرائی نہیں ملتی تھی لیکن اب اس بات کے اندر بھی کرونائزم شامل ہے کہ جب یہ نماز ہی نہیں تو پھر اس کے لیے مساجد کیوں کھلوائی جا رہی ہے تو اس بنیاد پر لبرل سوچوں کو اس سے بھی مدد مل رہی ہے یعنی غمدی ان کو یہاں بھی کام دے رہا ہے تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ چودہ صدیوں کے اندر امت جس مسلک پر صلات تراوی کے لحاظ سے قائم رہی ہے آج بھی ہم اللہ کے فضل سے اسی مسلک پر موجود ہیں اور وہ مسلک آئیمہ نے اختیار کیا اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ اختیار کیا